بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کا ہمارا ٹاپک ہے الگوریتم کیا ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی تو اس کو ایمپلیمنٹ کرنے کے کون کون سے سٹیپس ہیں تو اس کو ہم دیکھیں گے آج تو چلنجی شروع کرتے ہیں An algorithm is a finite set of steps which if followed accomplish a particular task algorithm basically ایک finite steps ہوتے ہیں جن کو ہم نے follow کرنا ہوتا ہے کسی بھی خاص قسم کے task کو ہم perform کر سکے An algorithm must be clear finite and effective algorithm جو ہے clear ہونا چاہیے effective ہونا چاہیے تاکہ ہم کسی بھی problem کو آسانی سے solve کر سکے The simplest form of algorithm is step form algorithm algorithm کی ٹائپ میں سے جو ہے جو سمپلیسٹ ہے وہ کونسی ہے فائنائٹ سوری step form algorithm ٹھیک ہے اسے ہم جو ہے like a to do list بھی ہم کہتے ہیں it consists of a sequence of numbered steps یہ جو ہے ایک steps جو ہے ان کو follow کرنا پڑتا ہے ہمیں جو ہے کسی بھی problem کو solve کرنے کے لئے آگے جو ہے ہم steps کو دیکھیں گے وہ کونسی steps ہوتے ہیں strategy for developing algorithm کسی بھی algorithm کو develop کرنے کے لئے create کرنے کے لئے جو ہے کوئی strategy جو ہے ہمیں adopt کرنا پڑتی ہے وہ کونسی ہے algorithm development involves the following steps to carry out یہ جو کچھ سے steps ہیں جنہیں ہمیں جو ہے follow کرنا پڑتا ہے کسی بھی algorithm کو develop کرنے کے لئے we can process to correct solution of a particular problem by adopting the following strategy یہ جو ہے کسی بھی قسم کی strategy جو ہے اسے ہم adopt کرتے ہوئے جو ہے کسی بھی problem کو solve کر سکتے ہیں وہ کون کون سے steps ہیں number one ہمارے پاس ہے investigation اب دیکھیں جی اگر ہم نے کسی بھی problem کو solve کرنا ہے تو ہمیں جو ہے سب سے پہلے اسے investigate کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو investigate کرنے کے لئے کیا ہے ہمارے پاس number one ہے identify the process process جو ہے ہمیں ہم نے اسے identify کرنا ہے کس قسم کے process کے لئے کس قسم کی problem کے لئے ہم اپنا algorithm create کر رہے ہیں سیکنڈ ہے identify the major decisions جو بھی major decision ہم نے لئے ہیں انہیں ہم نے identify کرنا ہے نمبر تین پہ ہمارے پاس ہے identify the repetitions جو چیزیں بعد بعد ریپیٹ ہو رہی ہیں انہیں ہم نے identify کرنا ہے تاکہ ہم solve کر سکیں اور number 4 ہمارے پاس identify the variables ہم نے variables identify کرنا ہے یہ number one step ہے investigation second ہے preliminary algorithm اب یہ کیا ہوتا ہے number one اس کے اندر جو further steps ہوں گے جن کو ہم نے follow کرنا ہوتا ہے device high level general algorithm ہم نے جو ہے ایک general algorithm create کرنا ہے high level یعنی کہ near to human language جو ہے اس کو human language کے اندر کرنا ہے یعنی کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی programming language جو ہے وہ high level language میں لکھی جاتی ہے تاکہ human میں اسے understand کر سکیں step through the algorithm does this walk through reveal any major problems if it does then correct the problems اب دیکھیں جی ہم نے دیکھ رہا ہے کہ ہم جو ہے algorithm create کر رہے ہیں کیا جو ہے یہ algorithm ہماری problems کو solve کرے گا ٹھیک ہے جی تو یہ چیز ہم نے اس step کے اندر identify کرنی ہوتی ہے اور جو last step ہمارے پاس ہے defining algorithm algorithm جو ہے مزید اس کو refine کرنا ہے جیسا کہ نام سے پتہ چل رہا ہے incorporate any refinements indicated in step 2 اگر step 2 کے اندر کوئی problem یا کوئی کمی رہ گئی ہے تو ہم نے اس کو step 3 کے اندر جو ہے گروپ کے اندر یا ہم نے کوئی گروپ create کیا ہے اس کے اندر کوئی کسی بھی قسم کی problem جو ہے step 2 اور 3 کو کمبائن کر کے اس کو solve کر سکتے ہیں group together variables where appropriate variables جو ہیں انہیں دیکھ نا ہے step 2 اور 3 کے اندر variables کہاں پر apply ہو رہے ہیں ان کو جو ہے ہم group بھی کر سکتے ہیں کٹھے بھی کر سکتے ہیں اور last one کیا ہے test the algorithm again by stepping through it اب دیکھیں جی ہم نے last جو ہے algorithm جو ہم نے create کیا ہے ہم نے اس کو play کر کے اسے چلا کے دیکھنا ہے کیا واقع ہماری problem کو solve کرے گئے جو algorithm ہم نے create کیا ہے تو یہ کچھ جو ہے اس کے steps تھے اگر کسی بھی بھی پرابلم ہو تو آپ میسیج کر کے کمنٹ کر پوچھ سکتے ہیں تا کہ کسی بھی قسم کا issue آپ کو پرابلم نہ فیل ہو تو انشاءاللہ ملتے ہیں تب تک اللہ حافظ